ہیلو گائز این ویلکم ٹو ایٹو آر موٹر رائٹ تو آج کا ویڈیو انہال ہے روائل انفیلڈ کلاسک 350 ریگولر بلیک کلر بی ایس سکس بائک کا تو گائز اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو بیل نوٹفیکیشن کا آل اپشن کو کلک کرو تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر گائز آپ کو روائل انفیلڈ برینڈ کا کوئی بھی پروڈکت خریدنا ہو تو آپ سائر آج ویل اوڈکیر کو کانٹیک کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کر سکتے ہیں ان کے پاس آپ کو روائل انفیلڈ برینڈ کے ہر ایک پروڈکت دیکھنے کو مل دائگا یا پھر ایکسیسریز بھی مل دائگی تو گائز ویڈیو کرو یا پھر کانٹیک کرو ان کا کانٹیک نمبر اور مائف والا نیک آپ کو ڈسکرپشنز میں دیکھنے کو مل دائے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس بائک کے لکس ہے جیسے کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کلاسک 350 بائک کروزر سیگمنٹ میں آتی ہے آپ کو اچھا خاصا لک دے دیتی ہے مطلب ہیوی لگتی ہے بائک روڈ پریزنس بہت اچھا آتا ہے آپ کو ٹینک کپیسٹی بھی اچھی مل جاتی ہے ٹینک بھی بائک کی بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کو جو ریئر وی ملتے ہیں وہ بھی راؤن شیپ میں آتے ہیں کروم فینش کے ساتھ آتے ہیں مطلب اچھا خاصا لک دیکھنے کو مل جاتا ہے اس بائک سے اب بات کرتے ہیں اس کی انجین کی تو اس بائک میں آپ کو انجین ملتا ہے 346 سیسی کا ائر گولڈ سنگل سیلنڈر فور سٹوک بی ایک سکس کمپلائنٹ کے ساتھ ساتھ فیول انجیکٹڈ انجین ملتا ہے جس کی میکزموم پار آپ کو ملتے ہیں 9.3 پیس ایڈ 5250 رپیم اور اس کا میکزموم ٹارک آپ کو ملتا ہے 28 نیٹر میٹر کا ایڈ 4000 رپیم اور اس بائک میں آپ کو 5 سپیڈ گئر باکس ملتے ہیں اور اس بائک کی مائلیج آپ کو 35 سے 40 کے ایم پیل کی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس بائک میں آپ کو کیک بھی ملتا ہے اور سیلس سٹارٹ کا اپشن بھی آتا ہے مطلب آپ کو سٹارٹنگ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئی گی اس بائک سے اب بات کرتے ہیں اس کے فولی انالوگ انسٹرمنٹ کنسول کیجئے جس میں آپ کو ساری نیسیسری انفرمیشن ملتی ہے جیسے کہ سپیڈو میٹر آتا ہے اوڈو میٹر نیوٹرل لائٹ اپ پر ڈپر لائٹ ٹان سنگل سوالی لائٹ انجن شیک لائٹ لو فیل انڈیکیٹر ای بیاس لائٹ مطلب آپ کو ساری نیسیسری انفرمیشن مل جاتی ہے اس انسٹرمنٹ کنسول سے سوچ گئرز کی بات کرنے تو آپ کو رائٹ سیٹ میں یہاں پر انجن کل سوچ اور یہ سیلس سٹارٹ کا بٹن مل جاتا ہے اور یہ اچھے قولیٹی کے آتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں اور لیف سائٹ میں یہاں پر آپ کو پاسنگ سوچ اپر ڈپر سوچ ٹان سنگل سوالا بٹن اور یہ ہون والا بٹن جیسے کہ آپ سنی سکتے ہیں آپ کو بہت لاؤڈ ہون ملتا ہے اس بائک میں اب بات کرتے ہیں ریئر ویو میرر کی تو آپ کو راؤنڈ فینش مطلب راؤن شیپ میں آتے ہیں کروم فینش میں آتے ہیں ریئر کا پورا کا پورا لوک دیتے ہیں اور کلاس ہی لگتے ہیں اس بائک میں الیکٹریکل سیکشنز میں آپ کو ہیڈ لائٹ ہیلوجن یعنی بلپ کی ملتی ہے تیل لائٹ بھی آپ کو ہیلوجن یعنی بلپ کی ملتی ہے اور جو انڈیکیٹرز آتے ہیں یہ بھی آپ کو ہیلوجن والے دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹائر کی بات کرو آپ کا فرانط میں سپوک ملتا ہے بریکس کی بات کرو تو آپ کو ڈوال ڈسک ڈوال چینل ڈیویس ملتا ہے فرنٹ ڈسک کا سیز آپ کو 280mm کا ملتا ہے اور ریر میں 240mm کا ڈسک بریک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ بائک میں آپ کو ڈوال چینل ڈیویس ہونے کی وجہ سے سیکیوریٹی اچھی ہو جاتی ہے مطلب ٹاپ سپیڈ میں بھی بائک کو آپ بریکنگ کریں گے تو آپ کے ایکسیٹنٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس بائک سے سسپنسن کی بات کروں تو آپ کو فرنٹ میں کور ٹیوب والے ٹیلیسکوپک فوک سسپنسنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ریر میں فائف ٹائم ایڈسٹیبل ٹوین گیاس چارڈ شاکبزابر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کو سافٹر سائیڈ آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس بائک کے ڈیمینشنز کی تو آپ کو سیٹ ہائیڈ جو مل دیئے 800mm کی ملتی ہے مطلب رائیڈر کی ہائیڈ 5 foot 3 inch ہوگی تو آرام سے اس بائک کو رائیڈ کر لے گا اس سے کم بھی ہوگی تو آرام سے کر لے گا اور جو گراؤنڈ کلیرنس ملتا ہے آپ کو 125 mm کا ملتا ہے سافیشنٹ ہے انڈین روڈ کنڈیشنز کے حزاب سے اور اس بائک کا اوورال ویٹ آپ کو 105 kg کا ملتا ہے ٹینک آپ کو بہت بڑی دیکھنے کو ملتی ہے مطلب capacity بھی اچھی مل جائے گا آپ کو ساڑھے تیرہ لیٹر کی ٹینک capacity دیکھنے کو مل جاتی ہے اور 40 کے خریب مائلیج مطلب آپ لانگ روٹ کر سکتے ہیں اس بائک پر اب بات کرتے ہیں سیٹ کمفرٹ کی اور سیٹ کی مطلب آپ کو split سیٹ مل جاتی ہے اس بائک میں رائیڈر کی سیٹ کچھ وائیڈ آتی ہے مطلب comfortable رائیڈ مل جائے گی آپ کو softer سیڈ آتی ہے سیٹ اور بیلن کی سیٹ بھی اچھی مل جاتی ہے آپ کو ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے grab rail اور اس بائک میں آپ کو ساڑھے گارڈ بھی ملتا ہے مطلب لیڈیس کے لئے بھی capable ہو جاتی ہے یہ بائک اور یہ پریکٹیکل آتی ہے بائک آپ کو جو رائیڈنگ پوستر ملتا ہے آپ رائیڈ والا ملتا ہے کروزر بائک ہے تو آپ کو بہت comfortable رائیڈ مل جاتی ہے اس بائک سے بہت سارے لوگ اس بائک کو لاداک کو لے جانے کے لئے خریدتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں آپ comfortable بہت ہوتی ہے یہ بائک تو گائز آپ میں آپ کو سنونا نہ لوں اس بائک کی آواز آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں باتا کے جانا اور اس بائک کی جو آپ کو سائلینسر ملتا ہے جو آپ سننے آلیں آواز اس ٹاک سائلینسر سے سننے آلیں اس بائک کے تو گائز آپ نے سننے لیں اس بائک کی آواز آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں باتا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور اس چینل کو سبسکرائب کرو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی چلتا ہوں good bye guys